میں ہوں آپ کا راوی بلاج خان پروپرگانڈا کی طرف سے اور آج کے آرٹیکل کا عنوان ہے شائرِ گمنام ساغر صدیقی ساغر کے چھے آشار ساغر صدیقی 1928 میں ہندوستان کے شہر امبالا میں پیدا ہوئے اور اصل نام محمد اختر تھا انہوں نے ابتدائی تعلیم حبیب حسین سے پائی اور اسی عمر میں ان میں شائری کا ذوق پیدا ہوا 1947 میں تقسیمِ ہند کے موقع پر ان کی عمر 19 سال تھی اپنی مختصر خود نویس میں انہوں نے ذکر کیا کہ ان کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا مگر والد نے ان کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا آزادی کے بعد لاہور آ گئے اور پھر ان کی زندگی درویش صفت ہو گئی ساغر کا کوئی گھر نہیں تھا وہ لاہور کی معروف مال روڈ کے کنارے بیٹھے شیر لکھتے رہتے تھے جیتے جی ان کو کوئی پذیر آئی نہیں ملی اور غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور رہے ساغر نے اکثر اپنی غزلیات روٹیوں کے عوض بیچ دیں اور ان کو غریدنے والوں نے اپنے نام سے شائع کر کے خوب دات سمیٹی ساغر کی زندگی میں ان کا صرف ایک دوست تھا ایک آوارہ کالا کتہ آخر کار سازر کو مورفین کی لط لگ گئی اور اسی وجہ سے 1974 میں مال روڈ کے کنارے انتقال کر گئے اسی سڑک پر ایک سال بعد ساغر کا واحد دوست بھی اس دنیا سے چل بسا وفات کے بعد ساغر کی شائری کو بے پناہ مقبولیت ملی اور نوجوانوں میں خاص طور پر ان کے پرستار موجود ہیں پہلا شیر لوگ جس بزم میں آتے ہیں ستارے لے کر ہم اسی بزم میں بدیدہ نم آتے ہیں دوسرا شیر جل رہا ہے چراغ تنہائی تو سن زندگی کہاں آئی تیسرا شیر پائل چھنک رہی ہے نگارے خیال کی کچھ احتماء میں رکس کرو میں نشے میں ہوں چوتھا شیر میں تیری یاد کو یوں دل میں لیے پھرتا ہوں جیسے فرہاد نے سینے سے لگائے پتھر پانچوہ شیر اٹھا کر چوم لیں ہیں چند مرجائی ہوئی کلیاں نہ تم آئے تو یوں جشن بہاراں کر لیا میں نے چھتا شیر کسی کی ایک تبسم پہ احساس سے زندگی رکھ لی شراروں کو نشیمن کا نگیبہ کر لیا میں نے یہ تھا آج کا آرٹیکل لائک شیر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا